جیہا کشوری کو لوگ سنتے ہیں ان کی بھی خاصی فین فالوئنگ ہے جیہا کشوری کے پاس دراصل ایک بیگ تھا ان کے ہاتھ میں یہ وہ بیگ ہے سمبھا بھائی شاید وہ ائرپورٹ پر ہے اور بیگ لے کر وہ چل رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں جو آپ بیگ دیکھ رہے ہیں ان کے ٹرولی بیگ کے اوپر ایک بیگ رکھا ہے آروپ لگ رہا ہے یہ بیگ لاکھوں روپے کا ہے کہا گیا یہ بیگ نہ صرف لاکھوں کا ہے بلکہ یہ چمڑے کا بیگ ہے لیدر کا بیگ ہے ان کے علوچک انہیں بار بار پریشان کرنے لگے کہہ کر کہ ایک تو کتھاوچک اوپر سے چمڑے کا بیگ لے کر چل رہی ہے اوپر سے دو لاکھ روپے کا بیگ لے کر چل رہی ہے جو سادہ جیون جینے کی بات کہتی ہیں اگلی تصویر دیکھیں لوگ کیا کچھ لکھ رہے ہیں یہ کسی نے لکھا پوست کرتے ہوئے وہ بیگ بھی دوسری طرف لگایا کتیاک کر کے صرف بھکتی کیجئے لیکن بیچاری خود موم آیا کتیاک نہیں کر پائیں جو خود دو لاکھ کا بیگ لے کر گھوم رہی ہیں وہ بیگ بھی گائے کے خال سے بنائے یہ بھی آروپ لگا دیا گیا اگلا پوست دیکھیں ذرا دوسرا کسی اور نے پوست کیا اور وہی بیگ جو جیعہ کشوری کے ہاتھ میں ہیں اس بیگ کی تصویر لگائی اور لکھا آئے یہ جیعہ کشوری ہیں پروچن دینے کا کام کرتی ہیں اپنے پروچن میں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ موم آیا لوگوں کو تیاغ دینی چاہیے ستھے کے راستے پر چل کر جیون کو سورک بناو صحیح بات بتاتی ہیں پر اپناتی نہیں ہے خود گریبوں کو بھگوان کا پاکھنڈ پھیلا کر لوٹتی ہیں ان کے بیگ کی قیمت پتا ہے دو لاکھ روپے کیا اس طرح کے پوست کیے گئے ہیں ذرا جیعہ کشوری سامنے آئیں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں سنیو کتھا بچک جیعہ کشوری کے بیگ پر مچہ بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا کوئی پاکھنڈی بتا رہا ہے تو کوئی بھتوں کو گمراہ کرنے کا آروپ لگا رہا ہے پرولر گینگ نے کتھا بچک کے خلاف سوشل میڈیا پر بڑی جنگ شروع کر دی ہے جیعہ کشوری کے بیگ کی قیمت دو لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے تو کوئی بیگ چمڑے کا بتا کر بھدے کمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر مچے بوال کے بھی اب سوال یہ ہے کتھا بچک کے بیگ پر ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے اور آئیے اب آپ کو پتاؤں جیعہ کشوری نے کیا جواب دیا اور ٹرولر کیا کچھ کہہ رہے تھے سمیت گپتہ لکھ رہے ہیں سب کو گیان دیتی ہیں موم آیا تیاغ کر بھکتی کرو لیکن خود بیچاری موم آیا کا تیاغ نہیں کر پائی ہیں خود دو لاکھ روپے کا بیگ لے کر گھوم رہی ہیں پپو لکھ رہے ہیں دھرم کا گیان دینے والی چمڑے کا بیگ لے کر گھومتی ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بیگ گائے کی کھال کا بنا ہے نلنی نے لکھا سانسارک موم آیا چھوڑ پربھو کی بھکتی کا راستہ دکھاتی ہیں خود ائرپورٹ پر چلتے ہوئے دو لاکھ کا بیگ دکھاتی ہیں منوج راجعبات نے لکھا پاکھنڈ کی پراکاشتہ ہے کتھا میں سادھارن رہنے کا اوبدیش دیتی ہیں خود لگجری لائف جینا چاہتی ہیں اب جیا کشوری کی باری تھی انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا میں پہلے دن سے کہتی ہوں میں سادھو سنت یا سادھوی نہیں ہوں میں ایک سامانے لڑکی ہوں سامانے سے گھر میں رہتی ہوں میں کبھی نہیں کہتی کہ پیسہ مت کماؤ یا سب کچھ تیاغ دو جب میں نے کچھ نہیں تیاغا تو میں دوسروں کو کیسے کہہ سکتی ہوں میں یواؤں سے بھی کہتی ہوں کہ پیسہ کمائیں اور اچھی زندگی جیئیں میں بھی بلکل آپ سبھی لوگوں کی طرح ہی سادھارن للکی ہوں لیکن میری زندگی کے لیے میں نے کچھ نیم تائک رکھے ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ میں کبھی لیدر یعنی چمڑے کا استعمال نہیں کرتی ہوں میں نے آج تک کبھی لیدر کا استعمال نہیں کیا ہے وہ ایک کسٹمائزڈ بیگ ہے جس میں کہیں بھی لیدر نہیں لگا ہوا ہے کسٹمائزڈ کا مطلب آپ اپنی مرضی سے بنوایا ہوا بیگ میں نے کبھی بھی لیدر کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کروں گی سنیے ذرا جائے کشوری اس ویوات کے بعد بھوال کے بعد سامنے آئی اور انہوں نے اپنی بات رکھی پہلا تو جو بیگ کی بات ہے بیگ is a کسٹمائزڈ بیگ اور جو سب سے پہلی چیز لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیدر ہے اس میں کہیں بھی لیدر نہیں ہے وہ ایک کسٹمائز بیگ ہے اور کسٹمائز کا مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے بنوااتے ہیں اس لئے میرا نام تک لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ ایک کسٹمائز بیگ ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی لیدر نہیں ہے اور میں اپنی گیارنٹی لے سکتی ہوں پر میں کسی کمپنی کی کوئی گیارنٹی نہیں لیتی پر میں نے نہ کتھا کرنے سے پہلے نہ ابھی اور میں آگے کی بھی گیارنٹی لیتی ہوں کہ میں نے کبھی لیدر یوز نہیں کیا نہ میں کبھی کروں گی تو پہلی یہ چیز دوسری آپ نے جو بات کہی کہ مو مایا سے دور تو جو سچ میں جنہوں نے میری کتھا اٹینڈ کی ہوگی جنہوں نے کتھا سنی ہوگی ان کو اچھے سے پتا ہے کہ میں یہ بات کبھی نہیں کہتی میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھی ضرور دوں گی جو آپ اس کے ساتھ اٹاچ کر دیجئے گا کہ میں کتھا میں کہتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی نہیں کہہ رہی کہ آپ پیسے مت کمائیے ارے سب مو مایا ہے سب تیاغ دو ہم نے نہیں تیاغا تو ہم آپ کو کیسے بولے سوائے بین ویری کلیر ڈے ون سے کہ پہلا میں کوئی سنت سادھو سادھوی نہیں ہوں میں ایک نورمل لڑکی ہوں نورمل گھر میں رہتی ہوں پریوار کے ساتھ رہتی ہوں آگے گرہست جیون پون روپ سے جینا بھی چاہتی ہوں پریوار ہے دوست ہے رشتیدار ہے جب خوشکبری آتی ہے تو ہم سلیبریٹ کرتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں پریوار کے ساتھ بھار گھومنے بھی جاتے ہیں یعنی ایک نورمل لائیو جیتے ہیں اور یہ میں نے ہمیشہ سے کلیر رکھا ہے میں نے کبھی نہیں بولا میں سادھو یا سندھ سادھوی ہوں یا میں نے ویراغ یہ لے لیا ہے یا کسی کو لینا چاہیے برانس کوئی برانس دیکھ کے ہیوز نہیں کرتا آپ کنی جاتے آپ کچھ پسند آتا ہے آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں آپ اگر آج کئی اگر میں کچھ کام کر رہی ہوں اور اس کے بدلے مجھے اگر کبھی کوئی چیز اچھی لگ جاری ہے ہاں میرے کچھ پرنسپل جس میں سے ایک یہ ہے کہ میں لیدر یوز نہیں کرتی کبھی نہیں کیا تو میرے کوئی سامان میں ہے بھی نہیں لیکن اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی ہے تو میں اس کو خریدتی ہوں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں خرید سکتی ہوں تو میں ضرور اسے اور میرے لیے نہیں اپنے پریوار کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی